اس ملاقات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور خاص ملاقات میں ہمارے مہمان ہیں دیش کے سوچنا ایوکت اور اس کے پہلے بہت ہی نامچین پترکار جنہوں نے دیش کے تمام جولنت مددوں پر اپنی قلم ایسی چلائی ہے کہ اس کو خوب پڑھا گیا ہے اور ایک لکھک اور ایک وچارک کے طور پر بھی ان کی کوئی سانی ان کی کوئی آپ دیکھیں گے تو بہت زبردست ایک اس روپ میں بھی وہ سامنے آئے ہیں اور ویر سانورکر جو بہت ہی چرچہ کا وشأ ہے ان دنوں اور چرچہ کا وشأ تو ہمیشہ ہی رہے ویر سانورکر لیکن جس طرح سے کچھ باتیں کچھ ویواد اتپن ہوئے یا اتپن کیے گئے ان کی ایک پستک ابھی جو آئی ہے جس کا بہت ہی دلچسپ انہوں نے شیرشک دیا ہے جس کی اگر ہندی ترجمانی میں کروں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سانورکر اگر ایک پرباوی بھومکہ میں ہوتے تو بھارت کا ویبھاجن رک سکتا تھا یہ ایک بہت مہتپورن ویچار ہے اور جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ رشتہ پترکار دیش کے سوچنا آئیوکت ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ آدھونک یا پہلے سے بھی اگر ہم بات کریں نائنٹین تھرٹی سیون کے بعد سے تو ویر سانورکر بھارت کی سرکشہ اور کونٹ نیتی کے چانک کے ہیں بہت اہم بات ہے تو کیا ویر سانورکر کو لے کر کچھ نئے سرے سے ہمیں دیکھنے سوچنے سمجھنے اور اتحاس میں جھانکنے کی ضرورت ہے تو ملاقات کریے نامچین جرنلسٹ دیش کے سوچنا آئیوکتو دائے ماہورکر صاحب سے بہت سواگت کرتا ہوں سر پہلے تو مجھے یہ ہی بتائیے کہ یہ جو آپ کی پستک ہے یہ بہت چرچہ میں ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ ویر سانورکر صاحب کو سمجھا نہیں گیا الف سنکھیکوں کو لے کر ان کا نظریہ کبھی کلوشت نہیں رہا انہوں نے ہندووں کی بات اس روپ میں کی مینیفیسٹو کی بات کی کہ ہم سب مل کر رہے ہیں لیکن پلڑا کسی ایک طرف نہ جھکے آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان سے بلکل ویر سانورکر کو لے کر جو رات دیتی ہوئے گئے بیس سالوں میں خاص کر کے وہ تو ایک طریقے سے بھرانتی فرینے کا ایک ابھیان تھا دیکھیں ویر سانورکر پہ اکشب کیوں ہوتے آپ دیکھیں تو بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کے سمجھ بلے پرتی کر رہے ہیں تو وہ ہیں ویر سانورکر اور جو ایڈیولوجیز جو پارٹیاں جو ایک ویبازید بھارت پہ جن کا پوشن ہے ان کے لئے انیہ بیار ہے کہ وہ ویر سانورکر کو ڈیمونیز کرے ان کو بدنام کرے تو یہ بات کو ہم نے پرستہ پیت کیا ہے اس کتاب کے اندر اور ویر سانورکر پہ جتنے بھی اکشبے وہ مافی نامہ لے کے ہو وہ ویبازنکاری ویکتی کے روپ میں جو ان کے سامنے ایک اکشب ہوا کہ وہ ویبازنکاری ان کی ایڈیولوجی تھی اور اسے کئی اکشب ہو سب ہی اکشب اس میں ہم نے ایک طرقے سے کھالیج کر دی ہیں ایویڈنس کے آدھار پہ جی جیسے کی ہندوٹو کی ایڈیولوجی ان کیا جو ہندوٹو کا ویو ہے تو وہ ایک ہندو سپریم ایسسٹ ویو نہیں ہے ہندو پروٹیکٹیو ویو ہے انہوں نے خود نے کہا تھا جیسے منورٹی کو حق ہے پروٹیکشن کا ویسے میجورٹی کو بھی حق ہے پروٹیکشن کا اگر ایگریسیو منورٹی سامنے ہوتا اور ان کا ہندو مینیفیسٹو جو بھی اکشب ان کے ہوتے ہیں ان کے سامنے ویبازنکاری ویکتی کی روپ میں جو پردشیت کرنے کا پریتنے کرنا کیا جاتا ہے وہ ان کے ہندو مینیفیسٹو جو ان کا ہے ہندو ادھاران ہو رہے ہیں وہ بلکل خالیج کر دیتے ہیں جیسے کی ہندو مینیفیسٹو میں وہ کہتے ہیں کہ سبھی جاتی سبھی دھرموں کو آزاد بھارت میں سما نہ دیکھار ہوگا ایک سٹیپ اور آگے جاتے اور کہتے ہیں کہ جو ریلیجیوز منورٹیز ہیں ان کی پوجہ ارچنا میں کوئی بادہ ڈالتا ہے تو سٹیٹ سٹیپ ان کرے گا سرکار سٹیپ ان کرے گی ان کو پروٹیٹ کرنے کے لئے پر تھرڈ پوائنٹ پر ایک وارننگ دیتے ہیں the nation will not allow creation of a nation within a nation in the name of religious minoritism دیش جو ہے دیش کے اندر دوسا دیش بننے کی انومتی نہیں دے گا الف سنچک واد کے نام پہ اور یہی سٹیوری بھارت کی ہے گئے سترہ سال میں جیسے اندیس سو سیتالیس کے اندر بھارت کا پارٹیشن ہوا اور بھارت آجاد ہوا ٹھیک ہے پارٹیشن کا مکھے کارن تھا دو کارن تھے ایک تھا مسلم league کا communal campaign دوسرا تھا کانگریس کی مسلم تشکرن کی نیتیا تو آپ دیکھیں کی صرف دس سال میں 1957 کے اندر جوالان لہرون نے کریلا کے اندر کانگریس کو بادیا کیا مسلم league کے ساتھ الائنس کرنے کے لئے electoral alliance ملہب جو شکتیوں نے بھارت کا ویباجان کروایا تھا ان کے ساتھ ہی کانگریس نے electoral alliance کیا صرف دس ویباجان کے صرف دس سال کے بار تو ساورکر کا یہ پورا جو ان کی جو ایک مہان بھویشہ وقت تھے انہوں نے جتنے بھی بھارت پہ آپتی آئیں ریشن سروشہ کو لے کے گئے ستر سالوں میں اس کی بھویشہ وانی انہوں نے قریباً آج سے ساٹھ سے ستر سال اسی سال پہلے کر دی تھی تو ہم ہماری ایک پستک یہ کہتی ہے کہ ویر ساورکر کو جہان بوجھ کے ان کو ایک ڈیمونیس کرنے کا پریاس کیا گیا ہے کارن یہ ہے کہ جو ایڈیولوجیز جو پارٹیاں ویباجیت بھارت پہ جن کا پوشن ہے جو نپتی ہیں ان کے لئے انہی بار ہے کہ وہ ساورکر کو اٹیک کریں یہ صرف بڑی امپورٹن بات آپ کہہ رہے ہیں راجنیتی اپنی جگہ ہے راجنیتی کا نظریہ اپنی جگہ چلے گا اس سے ہم بدلاؤو کی کتنی آپ ایکشا کریں آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں خود ایک being an senior journalist مجھے یہ بتائیے کیا ہمیں کچھ ایسی سنستاؤں کی ضرورت ہے جن پر ہم cutting across the party line دلگت راجنیتی سے اوپر ہم سب کا بھروسہ ہو کہ یہ جو بات کہہ رہی ہیں یہ بہت بہتر کہہ رہی ہیں کیا ہمیں آپ بلکل ایسی کچھ سنستاؤں کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے mud sliding چل رہی ہے مہا پرشوں پر اور مہا پرشوں کو پکڑنے اور چھوڑنے کی کوشش بھی چل رہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں ستر سالوں سے چلی آ رہی ہے ہم نے دیکھا بھی ہے کیا کچھ ہمیں اب اس طرف جانے کی ضرورت اتحاس کے پنر لیکھن کی بھی مانگ بار بار اٹھی ہے یہ کہ کچھ حد تک RSS کا کام اس direction میں ہی ہے RSS مکہ RSS کی بات کر رہا ہوں RSS کے جلے سے جلے ہوئے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا ایک بھوتی راشٹر کے حط میں ان کا پورا ایک وہ ہے جیسے کہ نیرو ہے تو جورال نیرو ہماری جو راشٹر سوشہ کی جو پروپلیمز ہوئی کھڑی کھوٹ نیتی کی ہوئی ہم جو پیچھے رہے گئے اس میں نیرو کی پولیسیز کا مین رول ہے لیکن نیرو ایک بڑے انسٹیوشن بیلڈر بھی تھے ہم نیرو کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہم ان کے کچھ ایکشنز کو کنڈیم کر سکتے پر نیرو کو ہم ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے جو انہوں نے آئی ایم بنا اتنی بڑی سنسطہ بنی سب ٹھیک ہے لیکن آخر بات یہ بلکل صحیح ہے کہ ان کی جو نیتیاں تھی جو نیتیاں انہیں اپنا ہی adopt کی آزاد کی بات اس کے بجے سے بھارت پیچھے رہا ایک سال کے بات تو یہ پانچ سال کے انہیں سٹیٹمنٹ ہے انہیں چینہ اتنے آگے نکل گیا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہم کچھ نہیں کر رہے اور چینہ ہم سے آگے نکل چکا ہے اور ہمیں ہمیں ایٹومک پاور بننا چیئے یہ بات ویس آورکر انہیں سٹیٹمنٹ میں کہی تھی آپ سنجھے دوسرا انہیں سٹیٹمنٹ میں جب جوالال نہرو پانچ شیل لام کا منترے لے کے آئے یہ کہتے ہوئے کہ پانچ منتروں کو اگر بھارت اور بھارت کے پڑوشید دیش اگر فالو کرتے ہیں تو بھائی چارے سے رہ پائیں گے اس ٹائم پر ساورکر نے وارننگ ایشو کی تھی ساورکر نے کہتا ایک بھویشیوانی کی تھی انہوں نے انہیں کہتا کہ چینہ نے جس طریقے سے تیبیت کو ہڑپ لیا ہے اس کے بعد میں چینہ سے اسی چکنی چپڑی باتیں کرنا یہ خطرے سے کھالی نہیں ہے چینہ کی جو جمین ہڑپنے کی بھوکیں وہ بڑے گی اس سے اور مجھے تھوڑا بھی اچھا بانی ہوا کہ چینہ بھارت بھارت پہ ہی آکرمان کر کے بھارت کی جمین ہتیال ہے جو بات آٹھ سار کے بعد سہی پڑی 1954 کے اندر جب پانچ شیل کی بات پانڈیت نہرون کی اس نے پر ساورکر نے ایک اور سٹیٹمنٹ ایشو کیا انہوں نے کہا کہ پانڈیت نہرون کا جو پانچ شیل ہے وہ مالا جو اپن مالا کرتے ہیں منترو منتروچار کرنے کے ٹائم پہ اس کی بیڈز ہیں جو بیڈز آتی ہیں جو منکے آتے ہیں وہ منکے ہیں جبکہ چینہ چینہ کا پانچ شیل ہے بم مسائل سب مرین ٹینک اور اس ٹائم پہ انہوں نے احوان کیا تھا دیش کی یوہ پیڈی کو کہ آپ ان نیتیوں سے آپ دور رہیے پریشر کریے سرکار کے اوپر ان نیتیا سرکار چینج کرے ورنہ ہماری حالت بہت خراب ہوگی انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوسرے دیش اگر ہیڈرو جون بوم بناتے ہیں تو ہمیں اوکسیجن بوم بنانا چاہیے کیونکہ ملیٹری سٹینٹھ جو ہے وہ ہی فائنل ڈیسائیڈر ایک نیشن کے گریٹنیس کا یہ بڑی ایک بڑا وہ ہے کہ ہم کہتے کہ ہم ویشو گروہ بنیں گے اچھی بات ہے لیکن ہم ایک سینی کی ایک سپر پاور بننے کی بگار ہم ویشو گروہ نہیں بن سکتے ویشو گروہ بننے کیلئے بننے کیلئے بھی ہمیں ایک سینی شکتی ہماری سردھل بنانی پڑے گی ہمیں ایک سٹرونگ ملیٹری نیشن بننا پڑے گا سر یہ سوال شاید آپ کو آئیڈیولوجی سے جڑا ہوا دیکھے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کے راجنیتاؤں کو اپنے نہت سوارتھوں سے اوپر اٹھ کر ایک اوبجیکٹیو روپ میں دیکھنا چاہیے اپنے ان مہا پورشوں کو جن کا اوبجیکٹیو ایک ہی تھا بھارت آگے پڑے انہیں اس میں نہیں جانا چاہیے جیسے آپ بتا رہے ہیں ایگریشن بھی تھا سانورکر صاحب میں وہ چاہتے تھے چین کو انہوں نے انہوں سباین باون میں ریڈ کر لیا تھا تو آج کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کیچڑ اچھالنا من بھی کھٹا کرتا ہے ایک دوسرے کے آئیڈیولوج پر چوٹ کرنا یہ لوگوں کو بھی بھرم میں ڈالتا ہے کیا اس مر بڑے من سے بھارت دنیا کی سب سب بڑی ڈیموکرسی ہے کیا ہم اتنے بڑے من کا پریچے نہیں دے سکتے ہم نے تو نیشن فرس کی بات کی ہمارے کتاب میں کہ نیشن فرس کے رستے پر پورا دیش چلے جائے تو بڑھ سکتی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ یہ بھی مانتے ہیں میں نے آپ کچھ انٹیویوز دیکھے تو میں یہ بھی میں دیکھا کہ آپ نے مانا کی جو ریف لیکشن نائنٹین فیفٹی ٹو میں اس کے پہلے ساورکر صاحب کی سوچ میں رہا کہ بھارت کو ایسا ہونا چاہیے وہ ابھی ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کو چرہتار ہوتے ہوئے دیکھ سات سال سے جو نیتیوں میں چینج آیا ہے اس سے سپشت ہوتا ہے ساورکر یوک کی شروعات ہو چکی ہم نے ہماری کتاب کا ہیڈنگ ہے ڈان آف ساورکر ایرہ ساورکر ایرہ کا اُدھے ساورکر یوک کا اُدھے تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ 377 اٹانہ یہ ڈان آف ساور کر رہا رام مندر کے دوار کھل ڈان آف ساور کر رہا ہے مندر کے بارے میں ہر ایک بھارتی کو لگتا موسلم آکر کاروں نے کئی مندر توڑے ہزار اور لاکھوں کی سنکھیا میں اس کے بعد میں ہندو تین ستھان اپنے واپس مانگ رہے ہیں آیو دیا مثورہ اور کاشی ویشونات تو انکو کیوں نہیں ملنے چاہیے اور وہ بھی پاکستان جنے کے باد پاکستان جو تھا مسلمان کے تپکے کے کہنے پاکستان بنا ہندو کے لئے وہ ایک ماترو بھومی کا ویبھاجان تھا اس کے بعد میں بھی ہم مندر نہ سکیں یہاں پہ تین مندر تو مندر کا دوار کھنلا بھی ایک سنکیت ہے کیونکہ ساورکر کی پوری آڈیولوجی تھی it was based on appeasement of none justice to all جی بات ہے دو تین سوالوں سے میں کنگلوٹ کروں گا اس باتشیت کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کئی مس کنسپشن جو اتھپن کیے گئے جس طرح سے منوریٹی نے تمام بڑے ڈیسیشن کو accept کیا ہے دیش میں تو آپ مانتے ہیں کہ لوگ تو ساتھ رہنے وں کو مس لیڈ کڑا کرتی پولٹیکل نیتا گری تو آپ پرشن بلکل صحیح ہے اگر ایسے پولٹیکس صحیح طریقے سے ہو اوچھی پولٹیکس نہ ہو تو ہماری جو منوریٹیز ہیں وہ بھی ایک طریقے سے مکھے دارہ میں آئیں گی مکھے دارہ میں ہے ایک آپ نے بڑی جو نبھے کے دشک کے باد جو بدلی ہیں جیسے چہرے ہمارے سامنے آئے ہیں یہ صرف ایک بلبولے ہیں جو بہت زیادہ دن نہیں ٹکیں گے لیکن میں پستک سندر میں بات کروں گا میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر راجنیتی صحیح طریقے سے ہوتی ہے تو بھارت ایک بڑے راشتر کی روپ میں آگی جا کے ابر ہم on the right track سات سال سے ہم کافی right track پہ ہم اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہم ساور کر کی ویجن سے دور رکھ ہمارا کیا نقصان کیا اس بات کا بیورہ ہم نے ہماری کتاب میں دیا ہے آپ دیکھیں کہ 1965 میں ہماری جو سینہ تھی وہ لاہور سے صرف 13 کلومیٹر دور رہ گئی تھی 1965 کے یود میں اور ہم نے سیس فائر accept کر لیا لاہور ہمارے بلکل ہماری جھولی میں تھا اس کے بعد 1966 کے تاشکنت agreement میں جو جیتا تھا وہ اگزامپل ہے دوسرا 70 war میں اندرہ گاندی نے بہت اچھا کام کیا لیکن آپ کو یاد رکھنا کو آپ بھول نہیں سکتے کہ جو شملا agreement ہوا اس میں ہم پیو کے واپس نہیں لے پائے 93 thousand soldiers پاکستان کے ہمارے بندی تھے تو ہم پیو کے نہیں لے پائے وزن اپنایا ہوتا تو ہم سپر پاہر ہوتے جیسا ادھے جی ہم سے کہہ رہے ہیں سر کنکلوڈ کروں گا سوچنا آیوکت کے طور پر جو ذمہ داری آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی پاہر فل ایکٹ ہے اس نے بہت لوگوں کے جیون کو بدلہ ہے لیکن دوسری طرف پریشانی کا سبب بھی بنا ہے لیکن اپ چیزیں کم ہو رہی ہیں لوگ اس کے بہتر استعمال کی طرح آپ ابھی جو ایکٹ ہے آپ کو لگتا ہے آپ دیش کے راشتی سوچنا آیوکت کے طور پر اور اس کو اور کیسے پار فل اور نیڈی لوگوں تک پہنچ آنے کیلئے کیا ہونا چاہوں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو وشہ ہے یہ بڑا چرچہ کا وشہ ہے میں اس پہ سیلنٹ رینا چاہوں گا لیکن ایکٹ سماج کے حط میں ہے اور اس سے ایک پاردرشک دیش بننے کا ہمارا جو ایک سپنا ہے اور ایک ایکاونٹیبل دیش بننے کا اس کو اس ایکٹ سے کافی فائدہ ہوا ہے کل ملا کے ہر چیز میں غلط ہوتی کچھ ٹھیک ہوتی ہے پترکارتہ پر یہ آخری سوال ہے میرا کیونکہ آپ کے بھیتر ایک پترکار ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا مجھے یہ بتائیے کہ پترکارتہ کی جو ستھیتی آپ دیکھ چاہے ٹیلیویجن میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ان دونوں کی طلعہ میں کافی سیم ات مانا جاتا ہے لیکن ٹیلیویجن اور ڈیجیٹل میڈیا کو لے کر بہت ساری بات ہوتی ہیں تو کیا ہمیں خود سیلف ریگولیٹری نیامک سنستھاؤں کی بادیا کر رہا ہے سہی ترکی سے ریپورٹنگ نہ کرنے کے لیے ہمیں اس سے بچ کے چلنا ہوگا اور اس کے اندر جو پترکار خود اور پترکار کو چلانے والے جو میڈیا بیرنس ہیں ان کو بھی ایک سیلف انسٹرسپیکشن کرنا پڑے گا یہ ایتھکس کی ڈیبیٹ ہے آخری کیسے ہم وکاس مولک پترکار کی طرف کیسے جائیں دیش میں بڑے ایوارڈ بھی نہیں ہیں بڑے انسٹیٹوشن فیلوشپ دیتے ہیں ناماترکی دیتے ہیں تو کل ملا کر یا دلی اورینٹیڈ جانلیزم ہے یا پھر آرین خان اور شہرخان اورینٹیڈ ممبئی کا جانلیزم ہے اور اس کے بیچ میں کرائیم کا بڑا حصہ کرائیم کو سمرپت ہے اس کے بیچ میں وکاس کی پترکار جس طرف بھارت بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ بڑا اگنورڈ ہے ایسا ہے کہ ایتھکس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوتی تو وہ اس کو سول کر پائے گی دوسرا کہ جو ابھی جو بڑی جو ایک بیلنس لانے کا پرہت نہ کرتی ہیں پترکار جگت میں وہ پریابت نہیں ہے ہمیں اور بڑی کے جرورت ہے اور اس میں ایک سیلف انٹرسپیکشن والا ایلیمنٹ ہونا چاہیے تو ہم اس میں سے باہر نکل پائیں گی ایک ڈیریکشن میڈیا کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کنٹرول میں نہیں ہے میں اگر دوسری کون رکھتا ہوں تو میں کوئی بھی قیمت پر اس کو ڈیفینڈ کروں اور وہ دوسری کون والا اگر گلتی کرتے ہیں تو کوئی بھی قیمت پر انکو میں سوچنا کا سوال آج آپ کو ایک پرتشت پروسکار بھی یہاں مل رہا ہے آپ مول روپ سے گولیر سے آپ کا بہت گہرا نات اور رشتہ رہا ہے کیسے یاد کرتے ہیں گولیر کو اپنی سمرتیوں میں مدھی پردیش کو اپنی میموریز میں اور آج بھی آپ کی اینرڈی میں دیکھ رہا ہوں جیسا میں سنا ہے آپ کے سمکالین پترگار سے میں اس میں کوئی کمی نہیں دیکھتا میرے پرویج گولیر سے تھے اس کا مجھے گھر ہے میرے پرویج پانی پتھ لڑی میں لڑے سلطان کے سام میں لڑے اور کئی لڑے لڑی انہوں نے تو مجھے گر کی بھاونا ہوتی اور پانی پت دیش کو بچانی کی لڑے تھی مہاج شندیا کا جو موڈل ہندو مسلم کا موڈل 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 سندیا پڑیوار نے 8275 کے بلوے میں بیٹی شروع کا ساتھ دیا یہ جو ڈیبیٹ سیں سلانٹی ڈیبیٹ سیں پورن تتیو کے آدھاریت نہیں دیکھئے پانی پت کے لڑے میں سندیا پڑیوار نے بہت بڑا جگود دیا پانی پت کے لڑے میں سمی یاد کشتی ہوئی جو انگریج راج ہے وہ 1820 میں قائم ہوا 1820 وہ سال ہے جب وہ پوری طرح ستھ 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 ہوگی پوری دیش کے اندر اگر مہاجی سندیا نہ اگر انہوں نے بریٹیچ کو کانٹر نہ کیا ہوتا چھے آزار پتر ہیں وہ دیکھنے لائک کس طرقے سے انہوں نے بریٹیچ کو کانٹر کیا چانک کے نیتی کے بھی ماسٹر تھی بہت بڑے اگلی کتاب کیا ہونی پر ہے لیکن اگر مہاجی سندیا اگر مہاجی سندیا اگر نہ ہوتے تو بریٹیچ ہروں کا جو راج ہے وہ 20 سال پہلے ہی شروع ہو گیا ہوتا اگلی کتاب میری چھترپتی شیواجی پہ سمرات شیواجی کیا وہ 1000 سال کے سمبے بڑے بھارتی ہوتے یہ کتاب ہے یہ بھی ساورکر جی کے روپ کے وشے میں میں کتاب لائے جو پرہتنے کیا ایک میرے سہل ایک چیرہ پندیت ویسے وہ کتاب بھی ایک نئی دیشہ دکھانے والی کتاب ہوں کب تک یہ دیکھی ایک ڈیڑھ سال پہ بہت ڈانیواد کرتا ہوں سر اور بہت شک کام نائیں دیتا ہوں آپ کو جنرنی کے لیے جو بہت انرجی سے آج بھی جاری ہے تو یہ تھے دیش کے سوچنا یکت نام چین پترکار اور کئی پستکوں کے لئے